اسلام علیکم ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں آپ سب کو ویلکم ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مس روز کی فاؤنڈیشن کے بارے میں اور مس روز کی میٹ فاؤنڈیشن کے بارے میں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے کس کی کوریج بیسٹ ہے اس کی کنسسٹینسی کیسی ہے اور یہ اکسیڈائز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور کون سی شیڈ جو ہے ہمیں پرچیز کرنی چاہیے ویسے تو ہر بیسٹ کی شیڈز ہوتی ہیں اور ہر انسان کو اپنی شیڈ کے بارے میں پتہ بھی ہوتا ہے لیکن اس بیسٹ کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ جب ہم یہ والی بیسٹ کری دیں تو اپنے سے ایک نون لائٹن کری دیں کیونکہ یہ بیسٹ آکسیڈائز ہوتی ہے اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو یہ بیسٹ جو ہے میں نے اپنی شیڈ کا لیا تھا لیکن جب میں نے اس کو اپلائی کیا تو یہ شیڈ جو ہے اکسیڈائز ہونے کے بعد چینج ہو گیا جو کہ میرا شیڈ نہیں تھا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھی اپنے فرینس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں مسروز کے برینڈ کی اگر آورال بات کی جائے تو یہ ایک بہت ہی اچھا اور افورڈبل برینڈ ہے بات کرتے ہیں مسروز کی پیورلی نیچرل فانڈیشن کے بارے میں میرے پاس جو شیڈ ہے وہ ہے بیچ وان جو کہ میں نے یہ سوچ کیلئے تھا کہ شاید یہ میرا شیڈ ہے لیکن جب میں نے اس کو استعمال کیا تو یہ اکسیڈائز ہو گیا اور مجھے اس نے سامولا بنا دیا اس لئے میں آپ کو سجسٹ کروں گی کہ آپ لوگ جب بھی مسروز کی فانڈیشن خریدیں تو اپنی ٹون سے کلر لائٹ خریدیں اس کی پرائس کی بات کی جائے تو میں نے اسے 500 روپیز میں پائی کیا تھا اور یہ کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی میرے پاس جو شیڈ ہے وہ ہے بیچ وان اور اب آپ کو میں اس کو اپلائی کر کے دکھاؤں گی کہ اس کی کنسسٹینسی کیسی ہے اور اس کی کوریج کیسی ہے ویسے اگر ان دونوں فانڈیشن کا کمپیریزن کیا جائے تو یہ میٹ فانڈیشن کی نسبت جو ہے یہ والی فانڈیشن زیادہ اچھی ہے اس کی کوریج کافی سلک فانڈیشن طرح کی ہے اس فانڈیشن کا میں نے صرف ایک پمپ لیا ہے اور ایک پمپ سے اس کی مجھے کافی اچھی فنشنگ کافی اچھی کوریج مل گئی ہے اس فانڈیشن کو ہم برائیڈل میک اپ کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں پارٹی میک اپ کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں جو بین کرتا ہے اگر ہم اس کی جو ہے لائٹ کوریج چاہیے تو ہم اس کی تھوڑی سی اماؤنٹ لے کے اس سے اپنا میک اوور کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بہت ہی اچھی کوریج آئی ہے اب ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں نیکسٹ ہے جی مس روز کی میٹ فانڈیشن اس کو بھی چیک کرتے ہیں اس کا بھی آپ کو ایک اونس پریویو دوں گی آپ لوگوں کے سامنے اس کو اپلائی کروں گی اور اس کو زوم کر کے نا اس کا جو کلر ہے اوریجنل کلر ہے وہ بھی دکھاؤں گی یہ ہے جی مس روز کی میٹ فانڈیشن اور یہ جو میرے پاس کلر ہے وہ ہے آئیوری سیکس اور اس کا بھی میں صرف ایک ہی پمپ روں گی کیونکہ دونوں کا کمپیریزن کر رہے ہیں تو ایکوال اماؤنٹ ہی اپلائی کروں گی اب ہم کر لیتے ہیں اس کو بلینڈ بلینڈ اگر آپ چاہیں تو بیوٹی بلینڈر سے بھی کر لیں اس سے بھی بہت زیادہ بہت ہی اچھی کوری جائے گی اور چاہیں تو برشتے کر لیں میں یہاں پہ فنگر کی مدد سے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں ویسے ہی اتنی زیادہ میٹ فانڈیشن نہیں ہے شاید یہ ڈپینڈ کرتا ہے پرائس پہ کیونکہ اس کی پرائس بھی کافی کم ہے لیکن پھر بھی اس نے کافی اچھی کوریج ڈے دی ہے یہ دونوں ہی بہت زیادہ آئیلی ہیں ویسے تو ہر ایک بیس کے بعد ہم اس کے اوپر کمپیکٹ پاوڈر اپلائی کرتے ہیں یا ٹرانسلوزن پاوڈر اپلائی کرتے ہیں پھر بھی آپ دیکھ لیں میں اس کو زوم کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ بالکل اوریجنل شکل ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی کوریج کیسی ہے دونوں کی شیڈز کیسے ہیں نسروز برینڈ کی ان دونوں فانڈیشن کا ریویو دیتے ہوئے میں آپ کو ریکمند کروں گی کہ آپ لوگ یہ جو فانڈیشن ہیں اس کو بائی کر لیں کیونکہ یہ افورڈبل پرائیس میں کافی اچھی کوریج دے رہی ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں ان دونوں کی ایسے ڈیفرنسز جو میں نے نوٹ کیے ہیں یہ جو نسروز کی میٹ فانڈیشن ہے یہ ڈرائی سکن والوں کے لیے زیادہ سوٹیبر ہے کیونکہ اس کو اپلائی کرنے کے بعد میرے سکن بہت زیادہ آئیلی ہو گئی تھی کامپیکٹ پاوڈر تو میں نے اپلائی کیا ہی تھا لیکن اس کے باوجود مجھے اپنی سکن بہت زیادہ آئیلی فیل ہو رہی تھی اور یہ جو نسروز کی پیورلی نیچرل فانڈیشن ہے یہ آئیلی سکن والوں کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے بیسے دونوں ہی اچھی ہیں دونوں ہی افورڈبل ہیں اور بس ایک ہی بات ہے اس میں کہ یہ اکسی رائز ہو جاتی ہیں تو اگر ہم شیٹ ہی ایک ٹون لائٹ لیں گے تو وہ والا مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جائے گا ویڈیو گر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اللہ حافظ